بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی اہم والا ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم حکم کرتا ہے اللہ رب العالمین تم کو فی اولادکم تمہارے اولاد کے حق میں لذکرے مثل حض الانسیائن کہ ایک مرد کا حصہ برابر ہے دو عورتوں کا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَسْنَ تَيْنِ پس اگر صرف عورتیں ہی ہو دو سے زیادہ فَلَهُنَّا سُلُصَ مَا تَرَقْ تو ان کے لئے دو تہائی ہے اس مال سے ما ترکا جو چوڑا ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهًا نِسْفُ اور اگر ایک ہی ہے تو اس کے لئے آدھا حصہ ہے مال کا وَلِعَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُدُسُ مِمَّا تَرَقْ اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کیلئے چٹا حصہ ہے مِمَّا تَرَقْ اس مال سے جو چوڑا ہے اِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ اگر میت کے اولاد ہے فَإِن لَمْ يَكُلْ لَهُ وَلَدٌ اگر میت کے اولاد نہیں ہے وَوَرِتَهُ عَبَوَاهُ اور اِن کے ماں باپ اُن کے وارث ہے فَلِعُمِّهِ سُلُسُ تو اس کے ماں کو تیسرا حصہ ملے گی تہائی جس کو کہتے فَإِن كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِعُمِّهِ سُدُسُ اگر میت کے کئی بھائے تو اس کے ماں کا چٹا حصہ ہے مِن بَعْدِ وَسِيَّةٍ يُسِيبِهَا أَوْدَيْنِ وَسِيَتْ کے بعد جو وَسِيَتْ مَيْتْنِي کی ہے یا بَعْدَ عَدَائِ قَرَسْكِ قَرَسْكِ عَدَائِگِ کے بعد آباؤکم وَأَبْنَاؤکم تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے لَا تَدْرُوْنَا أَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَا تم کو محلوم نہیں کہ کون تمہیں نفع پہنچائے گا زیادہ پریدتا من اللہ یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے یہ اللہ نے حصہ مقرر کی ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا بے شک اللہ رب العالمین عَلِيم ذات ہے اور خبردار ذات ہے آیت مذکورہ میراس کے متعلق ہے اور اس کو علم آیت المیراس بھی کہا جاتا ہے علم المیراس آدھا علم ہے تعلم الفرائضہ وعلم محنس فإنہا نصف العلم علم المیراس کو آدھا علم کہا ہے حدیث میں حدیث کی روح سے علم المیراس جو ہے وہ آدھا علم ہے اور یہ بڑا آسان ہے اتنا مشکل بھی نہیں ہے جس نے بھی میٹ رکھی ہے ان کو یہ عصاب کتاب آتے ہو وہ سمجھتا ہے اس کو علم المیراس کا مستند اور معتمد کتاب جو ہے جو ہمارے درسی نظامی میں پڑھائی جاتے ہیں وہ سراجی ہے جس کا مصنف ہے الامام الہمام محمد ابن عبد الرشید السجاوندی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ تتعلقو بے ترکت المیت حقوق اربعات مرتبت میت کے ترکہ کے ساتھ چار حقوق چار حقوق ہے ترتیب کے ساتھ ترتیبوار میت ہو دا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے الاولو یبدعو بی تکفینی ہے و تجہیزی ہے من غیر تبذیر ولا تقدیر سب سے پہلے میت کے مال سے اس کے تکفین تجہیز کفن دفن کی تیاری کی جائے گی لیکن بغیر اسراف کے بغیر نقصان کے اعتدال کے ساتھ جو رائج ہے اسراف بھی نہ کیا جائے اور کمی بھی نہ کیا جائے دوسرے نمبر پہ سمت تقزاد دیون من جمیع ما بقی من مالی کفن دفن سے جو مال رہ گیا ہے تو سب سے پہلے اس میت کے قرض کو ادا کیا جائے جتنا قرض ہے اس میت پر جو بچا ہوا ہے تکفین تجہیز سے مال کفن دفن سے جو مال بچ گیا ہے وہ اس میت پر جو قرض ہے اس قرض خواہ کو دیا جائے تیسری نمبر پہ سمت تنفذو وسایاہو من سل سے ما بقی من الدین تیسرا حق یہ ہے کہ میت کے وسیعتو کو نافذ کیا جائے وسیعتو کو جاری کیا جائے لیکن یہ کل مال سے نہیں ہوگا مال کے تہائی تیسرے حصے ہوگا لیکن جو کفن دفن قرض سے بچ گیا ہے اگر بچ گیا ہے تو تم اور پھر چوتے نمبر پہ سم یقسم الباقی بین ورستہ بالکتاب والسنت وعجمع الامہ پھر چوتے نمبر پہ تقسیم مال کو تقسیم کیا جائے اس میت کے مال کو عرصہ پر قرآن و حدیث اور اجمع امت کے مطابق تقسیم کیا جائے کس پر تقسیم کیا جائے سب سے پہلے اصحاب الفرائض اصحاب الفرائض وہ ہے جس کے حصے اللہ کی کتاب میں مقرر ہے لہم صحاب مقدرت فی کتاب اللہ تعالی عز و جل فرائض سے بچ جائے دوسرے نمبر پہ عصبات نسبیہ ہے تیسرے نمبر پہ عصبات سببیہ ہے چوتھے نمبر پہ عصبت ہی علی ترتیب اس کو آزاد کرنے والے آقا کے عصبہ وہ بھی ترتیب کے ساتھ پانچوے نمبر پہ سم رد على زوی الفروز النسبیت بقدر حقوق پھر نسبت والے حصو والوں پر رد کے ساتھ ان کے حقوق کے مطابق تقسیم کیا جائے چٹ چٹے نمبر پہ پھر زوی الارحام ہے ساتھ نمبر پہ پھر مول الموالات ہے آٹھ نمبر پہ المقر لہو بن نسب علی الغیر ہے اور نو نمبر پہ سم الموس لہو لجمع المال ہے اور دسوی نمبر پہ بیت المال ہے تلکہ عشرت کاملا بترتیب ابتدائی نو اقسام کے لوگوں میں سے پھر کوئی بھی نہ ملے پھر آخر میں بیت اللہ بیت المال کو دیا جائے دس بندے ہے نو بندے ہے اور دس بائیس میں حکومت ہے ریاست ہے بیت المال ہے پھر ان کو حوالہ کیا جائے ایک اور بات جو حصے مقرر ہے فروض مقدرہ فی کتاب اللہ تعالی عز و جل وہ چے ہے نمبر ایک نصف ہے وَإِن کَانَت وَاحِدَةً فَلَحَن نصف سُرَي نصف نمبر گیارہ میں اور بارہ میں بھی ہے وَلَكُم نصف مَا تَرَقَ دوسرا حصے جو ہے وہ ربعہ ہے چوتھائی حصہ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَقْنَ وَلَحُن الرَّبُعُ مِمَّا تَرَقْتُم تیسرے نمبر پہ سُمن ہے سُمن نصف 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 جس کو ہم کہتے ہیں آٹھوہ حصہ اور یہ ایک جگہ ہے فَلَحُن سُمن مِمَّا تَرَقْتُم چوتھی نمبر پہ سلسان ہے دو تہائی سلسان کہتے ہیں دو تہائی کو اور یہ دو جگہ آیا ہے ایک بنات کے حق میں فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَسْنَ تَيْنِ فَلَحُنَّ سُلُسَ مَا تَرَقْ اور دوسرا اخوات کے بارے میں بھی آیا ہے فَإِنْ كَانَ تَسْنَ تَيْنِ فَلَحُمَ السُلُسَانِ مِمَّا تَرَقْتُم پانچوے نمبر پہ سلس ہے ایک تہائی تیسرا حصہ جس کو کہتے ہیں ایک جگہ پر آیا ہے فَلَحُمْ السُلُسَ اور دوسرا بھی آیا ہے فَإِنْ كَانُ اَكْسَرَ مِنْ ذَالِكَ فَهُمْ شُرَقَاؤ فِذِرِ دو دفع آیا ہے اور چٹتا ہے سُدَس چٹتا حصہ اور یہ بھی وَلِهَا بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاہِدَ مِنْ هُمَ السُدَسُ وَایَا ہے بہرحال یہ حصہ ہے چے حصہ ہے چی طریقے اور سحام جس کو یہ حصہ دینے ہیں وہ کو کل بارہ ہے اصحاب الفرائز میں سے چار مرد ہے اور آٹھ جو ہے وہ عورتیں ہیں يُسِكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم لِلْدَّكَرِمِس لُحَذِّ الْأُنسَيَا اللہ رب العالمين نے زبردست قید قلیہ فرمایا کتنا پیارا جملہ فرمایا کمال کا جملہ ہے بھائی ایسا قلیہ کہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو شامل اور متناول ہے اولاد کا لفظ لائے کتنا اولاد مذکر بھی ہوتی ہے محنس بھی ہوتی ہے لڑکی بھی اولاد ہے لڑکیا بھی اولاد ہے اب اگر اولاد میں ایک لڑکا اور دو لڑکیا ہو پسان مسئلہ ہوگیا لذکر میں صلحہ دین انسین دو حصے لڑکے کو ملے گی اور ایک ایک حصہ لڑکی کو ملے گی لڑکیوں کو ملے گی چار حصے بن جائے گی دو حصے لڑکے کو اور ایک ایک لڑکیوں کو اور قرآن کریم نے لڑکیوں کے حصوں کو اتنی اہمیت دی اس قدر اہمیت دی کہ لڑکیوں کے حصے کو اصل قرار دے دیا یہ نہیں کہ لیل انسیائین مثل حضی زکر بلکہ یوں فرمایا کہ لیل زکر مثل حضی لیل انسیائین اور پھر اس کے بعد لڑکیوں کے حصے لڑکیوں کے حصوں پر شروع کیا لڑکوں پر نہیں فرمایے فَإِن كُنَّنِ سَاءً فَوْقَسْنَ تَيْنِ فَلَهُنَّ سُلُسَ مَا تَرَقْ یعنی اگر ایک ہی میت کی صرف ایک ہی فَإِن كُنَّنِ سَاءً فَوْقَسْنَ تَيْنِ انہیں اگر میت کی صرف لڑکیاں ہے اور نارینہ اولاد نہیں ہے تو ان سب لڑکیوں کو دو تہائی حصہ ملے گا اور جن میں سب شریک ہوں گے باقی ایک تہائی جو ہے ایک حصہ یعنی دو حصے بچیوں کو ملے گی اور ایک حصہ جو ہے ایک تہائی وہ میت کے دگر عرصا کو ملے گی مثلا والدین ہے میت کے بیوی ہے شوہر وغیرہ قرآن کریم میں دو سے زیادہ کا حکم ہے لیکن دو کا حکم نہیں ہے فَإِن كُنَّنِ سَاءً فَوْقَسْ نَتَيْن دو سے زیادہ کا حکم ہے لیکن سنتین کا حکم نہیں ہے سنتین کا حکم حدیث میں ہے اور حدیث شریف میں ہے سید ناظرت عجابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم خرجنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہم رسول اللہ مبارف سلم کے ساتھ باہر نکلے اتنے میں ہمارا گزر جو ہے اسواف میں ایک انساری عورت پر ہوا وہ عورت بیوہ اپنی دونوں لڑکیوں کو لے کر نبی علیہ صلی اللہ و السلام کے پاس آئی اور کہنی لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ سلام یہ دونوں لڑکیاں ثابت ابن قیس کی ہے جو غزو احد میں شریک ہوئے تھے اور پھر شہید ہو گئے ان لڑکیوں کے چچا نے ان کے پورے مال پر پورے میراس پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ان بچیوں کے واسطے کچھ بھی باقی نہیں اور یا رسول اللہ صلی اللہ اس مام علی کے بارے میں کیا فرماتے اور کہتی ہے کہ خدا کی قسم اگر ان لڑکیوں کے پاس مال نہیں ہوگا تو کوئی شخص ان کو نکام رکھنے کے لئے بھی تیار نہیں ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ رب العالمین تیرے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہے کہ جب سور نساء کی یہ آیت یوسی کم اللہ فی اولاد کم لذکر مصلحات دل ان سے نازل ہوئی تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ اس عورت اور اس کے دیور کو اور اس لڑکیوں کو بلاؤ رسول اللہ مبارک صلی اللہ نے فرمایا کہ لڑکیوں کو کل مال کا دو تہائی حصہ ملے گے اور میت کے مال سے بیوی کو آٹھ ہصہ ملے گا اور جو بچ جائے بچیوں کے چاچو کو کہا وہ تم لے لو البتہ روایت کے حوالے سے صرف اتنی سے گزارش کروں گا کہ یہ جو بچی آتی یہ ساد بن ربی کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غیزو اہت میں شہد ہوئے تھے ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگ یمامہ میں شہد ہوئے تھے بارہ حال ابود اچھر میں ہے کتاب الفرائض میں ترمیزی میں بھی اباب الفرائض میں ہے لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ جو بیواتی یہ جو تھی یہ ساد بن ربی کی بیواتی پھر اس کے بات فرمایا کہ اگر میت نے اپنے اولاد میں سے صرف ایک لڑکی چوڑی ہو نارینہ اولاد بھی نہیں ہے تو اس صورت میں ان کو آدھا مال ملے گا آدھا میراس ملے گا والد کے طرف سے بھی اور والدہ کے طرف سے بھی باپ مر جائے یا ما مر جائے اس اکلوتی بچے کو آدھا حصہ ملے گا ولی ابوائے لکل واحد منہم السجس ممہ ترک انکان لہو ولد والدین کے حوالے سے مختصر میں گزارش کروں گا کہ مشہور تین صورتیں تین حالات اگر میت کے والدین زندہ ہو اور اولاد بھی ہو والدین بھی زندہ ہے اولاد بھی ہے تو اسی صورت میں والدین کو چٹہ چٹہ حصہ ملے گا مہ مہ بھی صدس باپ کو بھی صدس باقی ماندہ میراز جو ہے وہ اولاد بیوی یا شوہر ان کو ملے گی البتہ یہ ذہن میں رکھے کہ بعض احوال میں کچھ بچا ہوا مال والد کو بھی ملتا ہے اور جو اس چٹے حصے کے علاوہ ہے جس کو علم الفرائض کے استحلام میں اس استحقاق کو استحقاق تعصیب کہا جاتا ہے والدین کے حصوں کے حوالے سے دوسرے صورت یہ ہے کہ میت کے اولاد اور بین بائی نہ ہو صرف ماں باپ ہو تو اس صورت میں ایک بٹہ تین ماں کو اور باقی جو ہے وہ والد کو ملے گی مطلب ایک تہائی والدہ کو اور دو تہائی جو ہے وہ والد کو ملے گی اور اگر میت کی بہن بائی اولاد نہ ہو صرف شوہر یا یا بیوی اور والدین ہو مطلب خوان مر جائے بیوی ہے والدین ہے یا بیوی مر جائے والدین ہے اور شوہر ہے تو سب سے پہلے شوہر کا حصہ الگ کیا جائے اور ایک بٹتین والدہ کو اور دو بٹتین جو ہے وہ والد کو ملے گی تیسری صورت یہ ہے کہ میت کے اولاد تو نہ ہو لیکن بہن بائی موجود ہو جن کے تعداد دو ہو دو بائی ہو یا دو بہنے ہو یا دو سے زیادہ ہو تو اس صورت میں ماں کو سجس ملے گا چھٹا حصہ ملے گا اور اگر وارث نہیں تو پانچ بٹت چی جو ہے وہ باپ کو مل جائے گا اس تیسری صورت میں صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ماں کا حصہ کم ہو گیا بہن بائی تو اس صورت میں پھر بھی محروم ہے کیونکہ ضابط مراز جو ہے وہ یہ ہے کہ الاقرب فالاقرب کی بنیاد پر مراز تقسیم کیا جاتا ہے القربات تحجب البعداء جو قریب ہے وہ بعید کے سامنے دیوار بن جاتا ہے صرف اس صورت میں ماں کو ایک بٹت تین اور باپ کو ایک بٹچی ملے گی اور علم الفرائض کی استلام اس کو حجب نقصان کہا جاتا ہے یعنی اولاد اور ماں باپ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے جو حصے مقرر کی ہے یہ حکمت سے خالی نہیں ہے اس میں بڑی حکمتیں ہے اس میں کسی کی رائزنی یا کمی بیشی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے لہذا پوری تسلیق کے ساتھ اتمنان قلب کے ساتھ اس اللہ کے اخکامات کو قبول کیجئے اس پر عمل کیجئے یہ کامیابی کے راز ہے دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی اور آخر میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین علیم ذات بھی ہے حکمت والا بھی ہے اور جو ذات خبردار بھی ہو جو ذات حکمت والا بھی ہو اس ذات کی کوئی بات حکمت سے علم سے خالی نہیں ہوتی اس پر عمل کرنے کی ضرورت موسیقی